ملک میں کون ہے جو انتخابات نہیں چاہ رہا اور کیا وجہ ہے جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی اسی صف بندی کا حصہ ہے یہ ہم آپ کو کچھ اندر کی آج خبریں بتائیں گے اور اس سلسلے کے جو آغاز ہے وہ ہم انصار عباسی صاحب کے آج کے آرٹیکل سے کریں گے جو انصار عباسی صاحب نے آج کے آرٹیکل لکھا ہے بظاہر تو انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے لیکن یہ تجزیہ نہیں ہے میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں یہ تجزیہ نہیں ہے یہ پروپر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے اور وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کس طرح سن کا موقف ہے لیکن پہلے وہ موقف سن لیجئے کیا ہے انصار عباسی صاحب بائی دو میں ان کو کوئی یہ نہیں کہہ دا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گھٹا اٹھو گی رہا ہے آہ he's a seasoned journalist لیکن ظاہری بات ہے صحافیڈ آتے ہیں ملتے ہیں بریفنگز لیتے ہیں موقف سمجھے اور انصار عباسی صاحب آہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں اور وہ کیونکہ ان کی ایک وہ مذہبی رجحانات بھی بہت زیادہ ان کی صحافت پر غالب رہتے ہیں تو اس ویسے وہ آہ نظریاتی طور پہ بھی آہ فوج کے قریب ہیں پچھلے دور میں بھی جنرل کمردز باجوا جب آرمی چیف تھے تو انصار عباسی صاحب ان کے آخری سال میں آہ ان سے ڈریکٹ ان کی چیٹ اور سب کچھ ہوتی تھی ڈریکٹ رابطے ہوتے تھے ملاقاتیں ہوتی تھیں آہ مشروع بھی کیے جاتے تھے اور اب بھی تقریباً ان کا یہی آہ سٹیٹس ہے فوج میں آلہ پوزیشنز پر آہ موجود آہ رابطے میں ہوتے ہیں انصار عباسی صاحب کی ان تک ایکسس ہے ایک صحافی کے لیے یہ ایک لحاظ سے ایک سکوپ بھی ہے کہ وہ ان تمام ایوانوں میں ایکسس رکھتا ہے جہاں پر یہ معاملات طے پا رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے ان کی یہ جو آہ چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جو انہوں لکھی انہوں لکھا کہ اگر وہ ویسے تو ان کا آرٹیکل لمبا ہے انہوں نے لکھا کہ کس طرح نو مئی کا واقعہ پیش آیا امران خان صاحب کس طرح فوج کی جرنلوں کو اس سے پہلے نشانہ بناتے رہے اور ایک انہوں نے واحول بنایا جس بنا پر پی ٹی ای کے کارکنوں نے نو مئی کو اٹیک کیا لیکن جو اصل وہ جو بات لکھتے ہیں جو فوج کا پراپر ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ معافی تلافی نہیں ہوتی اور امران خان اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے تو پھر ممکنہ طور پر امران خان اور تحریک انصاف آئندہ انتخابات جیتیں گے یہ انصار بازی سب لکھ رہے ہیں پھر وہ آگے چل کے لکھتے ہیں انتخابات کا مقصد ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے لیکن موجودہ صورتحال میں اگر بغیر معافی تلافی امران خان اور تحریک انصاف حکومت بنا لیتے ہیں تو پھر پہلے دن سے نئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسا تناؤ پیدا ہوگا جو ملک میں بدترین سیاسی عدم استحکام کو جنم دے گا امران خان آرمی چیف سمیت متعدد حضرت جرنیلوں کے خلاف بار بار بولتے رہے اور فوج کے ساتھ دریکٹ لڑائی مول لے لی اس صورتحال میں امران خان جا تحریک انصاف کی نئی حکومت کی شروعاتی حکومت اور فوج کے درمیان ایک بڑی لڑائی سے ہوگی جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا تو یہ انصار آبادسی صاحب نے یہ جو تین چھوٹے چھوٹے پیرا گراف ہیں یہ اٹس سلف ایک پوری خبر ہے اور یہی وہ بات ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں نے اگر آپ کو یاد ہو جولائی انورڈز مختلف پروگرام کیے ہیں جس میں میں نے یہ انسنسلڈ آپ کو بتایا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ فوری طور پہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ پانچ چھ پرسنٹ صرف توڑی جا سکی ہے اور ووٹ بینک بھی انٹیکٹ ہے عمران خان صاحب کا تو اگر ان حالات میں الیکشن ہوئے تو عمران خان کے جیتنے کے امکانات بہت روشن ہیں تو ان کو اس سے روکنے کے لیے ہمیں جیسے کہتا ہے نا الیکشن آگے لے کے جانا ہوگا تاکہ اس دوران میں عمران خان صاحب کو cut to size کر لیا جائے جہاں تک نیچے لانا ہے ان کو لائے جائے اور ان کے آلٹرنیٹ کوتوں کا حکومت میں آنے کا رستہ ہموار کیا جائے تو پھر الیکشن میں جائے جائے اور یہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ ایک پرنٹ میڈیا کے جنرلسٹ سے بھی جو میٹنگ کی آہ میلٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے اس میں بھی ان کو یہی کہا گیا کہ یار دیکھیں اگر دنوں بھی الیکشن کروائیں تو پھر تو عمران خان جیسے گا اور specifically یہ ورڈ یوز کیا گا کہ عمران خان کے جیتنے کا مطلب ہے کہ الیکشن ملک میں سٹیبلٹی لے گا انسٹیبلٹی لے آئے گا کیونکہ ہماری اور عمران خان کی پہلے دن ہی لڑائی شروع ہو جائے گی جب وہ پاور میں آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہی بات انسار واتس صاحب لکھیں منو ان ٹھیک ہے جو ہم جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں بعد لوگوں کو بلا بلا کے بریفنگز میں تو ہم کیسے کہیں کہ انسار واتس صاحب نے تجزیہ کیا ٹھیک ہے یہ افکورس یہ وہ انہوں نے ہمارے جو فوجی جرنیل ہیں ان کا وہ خوف بیان کیا ہے جس ویسے وہ الیکشن کو آگے لے کے جائے چاہتے ہیں اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بڑی انہوں نے کلکولیشن کی ہوئی ہے انہوں نے جو گراؤنڈ کی پلزاری بات ہے وہ بھی اپنے ورکنگ کر رہے ہیں وہ لے رہے ہیں ان کے بس یہی ریپورٹس ہیں کہ عمران خان یا عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کا ووٹر انٹیکٹ ہے بلکہ جو سولہ ماہ کی میں اس منیجمنٹ ہے پی ڈی ایم کے حکومت نے اس ووٹ کو مزید جسے کہتا ہے نا وہ ملٹیپلائی کیا اور وہ اگر پولنگ ڈے کو نکلایا تو بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ داری بات ہے پندرہ بیس پرسن دھاندلی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے دوزار اٹھارہ کلیکشن انہوں نے بھرپور ریگنگ کی تھی لیکن وہ ظاہری بات ہے کہیں پہ اگر دس ہزار کا ووٹ کا فرق تھا پندرہ ہزار کا تھا تو وہ انہوں نے اس کو منیج کر لیا کہیں پہ بیس ہزار کا ووٹ کا فرق تھا پی ٹی ایک کانڈیڈیٹ ہار رہا تھا اور انہوں نے ان کے کانڈیڈیٹ کو وہاں پہ ہرا دیا اس کی بیس ہزار کی لیڈ کم کر کے اس طرح کہ انہوں نے گیمیں کی لیکن آج جہاں پہ مقابلہ چل رہے ہیں وہ فرق بہت زیادہ ہے تو اس فرق کو کاٹنے کے لیے ان کو پھر ایک بڑی ایکسرسائز کی ضرورت ہے اب اس میں آپشن جو ملٹری اسٹبلشمنٹ دیکھتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹس کو کھڑے نہ ہونے دیا رہے ان سے ٹکٹ سرندر کروائے جائیں لیکن کتنے کانڈیڈیٹس سے ٹکٹ سرندر کروائیں گے اور پھر پی ٹی آئی بھی یہ بات جانتی ہے تو کینڈیڈیٹس کے بیک اپ کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے کہ اگر بل فرز اسد علی تور کا دو تھپڑ مارتے ہیں اسد علی تور بچارے در پوک ہے وہ ٹکٹ سرندر کر دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن اسد علی تور کے پیچھے اگر بیک اپ کینڈیڈیٹس میں اور کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور وہ ٹکٹ نہیں سرندر کرتے وہ میری جگہ پہ آ جاتے تو پی ٹی آئی کے ووٹر کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ بلے کے نشان پیسے دلی تور نہیں کھڑا تو یہ فلان کھڑا ہے تو وہ اس کو دیکھے ووٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی ایک ٹرکی اکسر سیز ہوگیا ہے ملٹری سیمیشمنٹ کے لیے ان کو وہ ایک لحاظ سے آپ کہتے ہیں ہماری دیسیز بان میں سنوکر لگ جانا ان کو وہ سنوکر لگا ہے بھر وہ سنوکر ان سے ٹوٹ رہا نہیں ہے کہ کیا کریں ادھر سے کریں ادھر سے کٹے ہیں ادھر سے کریں فلان کریں امران خان صاحب بھی ابھی تک کوئی ڈیل کے لیے بات نہیں کر رہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیتھ شروع ہو وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں سدائیں پہ سدائیں ان کو دلواتے جائیں لیکن باہر پولنگ ڈے کو کیا کریں گے تو وہ ایک بڑا مقسمہ ہے ملٹری سیمیشمنٹ کے لیے اور اس کے لیے وہ جو سمجھتے ہیں کہ فوری الیکشن حل نہیں ہے فوری الیکشن کا مطلب ہے کہ لڑائی جسے کہتے ہیں پھر بڑھا لینا اب ہی تو لڑائی ایک ایسی لڑی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے پریس کانفرس کروائی جاتی ہے پی ٹی کے کارکنوں کو چار تھپڑ مارے جاتے ہیں کسی کو ملٹری کوٹ لے جاتا ہے کسی کو کچھ لے جاتا ہے خوف کی فضا قائم ہے اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا عالمی برادری بھی ویسے انٹروین نہیں کر رہی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی خاموش ہیں اور اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیوں خاموش ہے تو وہ ملٹری سیرجمنٹ سوچتی ہے کہ اگر لیکن اگر الیکشن کروا دیئے اور پی ٹی آئی ایک منڈیٹ لے کے آ جاتی ہے تو ہم کیسے روکیں گے کہ اس کو الیکشن نہ دے اس کو حکومت نہ دے پھر تو یہ کی طریقہ ہوگا کہ پاکستان میں برما موڈل لائے جائے گا میان مار والا کہ وہ ادھر آنگ سان سوچی جیتی ادھر کی جو فوجی جنتا تھی اس نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں ہمیں قبول انہوں نے تختہ اولٹ کے ملک میں مارشلہ لگا دیا اور آج تک تمام شخصی اور آہ وہ انسانی حقوق کی انہوں نے پامالیاں شروع کیوئی ہیں کوئی وہاں پہ کچھ نہیں کر پا رہا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے پاکستان میں برما موڈل لائے آتے ہیں لیکن پاکستان کا مسئلہ دوسرا ہے برما ایک آلریڈی آئیسولیٹڈ ملک ہے ایک سائٹ کے پر اس کا ایک معاملہ چل رہا ہے وہ کمیونسٹ چائنہ کے قریب ہے ادھر سے کچھ اپنی وہ گزر بسر کر لیتا ہے پاکستان کا مسئلہ دوسرا ہے پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے ایک پچیس کروڑ آبادی کا ملک ہے دنیا کی پنتالیسویں بڑی معیشت ہے معاشی طور پر اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے باہر سے کوئی ہم باوید ہر طرح کی کوشش ہو کہ کوئی ہمیں ڈالر دینے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے معیشت ہماری گڑے میں گریوی ہے اور ایسے میں اگر کوئی مارشلہ ٹائپ یہاں پہ لگایا جاتا ہے کوئی برما ٹائپ یہاں پہ سیچویشن بنائی جاتی ہے تو اس صورت میں اگر ہم پہ عالمی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو پاکستان کی جو معیشت ہے یہ پاکستان بطور ملک صرف چائنیز ایڈ پر نہیں سروائیو کر سکتا ہم کلیپس کر جیں گے ویدن ڈیز اور ادھر ایک انارکی ہوگی جنگل کا راج ہوگا تو ہم تو ہر حال میں ہم عالمی معاشی نظام سے پاکستان بہت جڑا ہوا ملک ہے اس کا سروائیول نہیں ہے اس کے بغیر تو ہم یہ اس طرح کا جوہ نہیں افورڈ کر سکتے انٹل انلس کو افغانستان کے اندر نئی جنگ شروع ہو رہی ہو تو ان کو ہمیں قرائے پہ لینا ہو تو پھر تو چلے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ملٹری سیبلشمنٹ اثر جوہا کھلنے کی سوچ لے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پوری دنیا میں کسی کا انٹرسٹی نہیں ہے وہ کہتے ہیں افغانستان جائے بھاڑ میں رہی پورے مغرب کا جو زور ہے وہ ہے یوکرین رشیہ جنگ کے پر اور اب رہی سے ایک اثر جو مسلم امہ کے ممالک ہمارے پر توجہ دے سکتے تھے سعودی اراب اور یو اے ای اور قطر وغیرہ ان کو بھی پڑ گیا اب وہ جو غزہ میں اسرائیل نے جنگ شروع کی ہوئی ہے تو اب وہ بھی ہماری مدد کو نہیں آئیں گے ویسے تو ہم ایک بڑے آئیسولیشن میں پڑے ہوئے ہیں تو ایسے بجائے اس کے کے کلیکشن کروا کے اور ایک ایسا محاذ کھول دیا جائے کہ جس کا انجام برما کے بغیر کچھ نہ ہو یا پھر یہ ہے کہ پھر ملٹری سیبلشمنٹ میں لوگوں کو رزائن کر کے گھر جانا پڑے ہونا اور پی ٹی آئی کو حکومت دینی پڑے جو کہ وہ کبھی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے تو یہ کہ ایسا ڈیڈ لوگ ہے جس پہ پھر ظاہری بات ہے ملٹری سیبلشمنٹ یہی دیکھتی ہے کہ بھئی یہ اگر یہ ہے تو پھر اس کا آلٹرنٹ یہی ایک الیکشن ہی نہ ہو اور یہ اندازہ جو پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی ہیں کہ اس وقت اگر ووٹنگ ٹرن آؤٹ فورٹی پرسنٹ سے اوپر گیا تو ان جماعتوں کا دھرن تختہ ہو جائے گا جو آئیڈیل سیچیشن جو صرف اور صرف پی ٹی آئی کی جو اپوزیشن جماعتیں ان کو بینیفٹ کر سکتی ہے وہ ہے کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ تھرٹی پرسنٹ کے راؤنڈ رہے ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں نکلے گا اور یہ پھر اپنے ووٹر کو نکال کے اس کو منیج کر کے تو وہ جو دس پندرہ ہزار کا فرق ہے اس کو منیج کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ووٹنگ ٹرن آؤٹ فورٹی پرسنٹ اوپر چلا گیا ففٹی پرسنٹ اوپر چلا گیا تو وہ جو فرق ہے وہ دس پندرہ ہزار کا نہیں رہے گا وہ چلیس پچاس ہزار کا ہو جائے گا تو یہ ان سیاسی جماعتوں کے بھی جو اپنے اندرونی سروے اور اسیسمنٹس ہیں اسی وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں کہ میہ نواز شریف ہے وہ انہوں نے ایک دفعہ بھی تک انتخابات نہیں مانگے کہ انتخابات کرویا ہے الیکشن کمیشن ڈیٹ دے الیکشن کمیشن ان سے پوچھا جاتا تو انہوں نے کوٹ روم میں اس دن کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا منڈیٹ ہے کہ وہ الیکشن کم کروانا چاہتا ہے like he is not in hurry of الیکشن فضل امان صاحب آگے کہتا ہے کہ یہ دنوڑی فیروی میں تو سردیاں ہوتی ہیں کیوں الیکشن ٹھیک ہے پھر آپ آ دیں آہ پیپلز پارٹی وہ الیکشن مانگ رہی ہے لیکن کیا کریں کہ وہ اس طرح خود دیوار سے لگے ہوئے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب ایسے میں اب وہ آج انوار کا کر جو پپٹ منسٹر ہے وہ لاہور میں لمز یونیورسٹی میں بیٹھا لیکچر دے رہا ہے اس کو ویسے اوور ایکٹنگ کے بھی نا پانچ دس نمبر ملنے چاہیے کہ ہاتھ رہا یوں کر کے بات کر رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ ہم بڑے بریٹش ایکسنٹ میں انگلیش بول کر دکھاؤں اب آج کا جو اس کا لیکچر تھا آج مصروف کا جو پورا آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان میں ہمیشہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہوئے آج سے پہلے بھی اور آگے بھی دھاندلی زیادہ ہی ہونے چاہیے اور عوام کو وہ قبول ہونے چاہیے اس ملک میں شفاف الیکشن ہوئی نہیں سکتے اور سوٹ بھی نہیں کرتے ہیں یہ ان کا انڈریکٹلی یہی سب کچھ کہنا تھا جو مصروف آج لمز میں لیکچر دے رہے تھے اور لمز جنورسٹی بھی اپنا لیول کتنا اور گرائے گی کیا وہ انوار کاکردے سے بندروں کو بٹھا کے تو سوڈنٹس کو لیکچر دلواتے ہیں کیا مطلب یہ طریقے کہا رہے ہیں پھر آپ دیکھئے ہمیں ابھی سن رہا تھا وہ فیصل وارڈا صاحب جیو پر بیٹھے بھاشن دے رہے تھے یہ ملٹری کوٹس کو فیصلہ دے دیا عدالت نے بڑا غلط فیصلہ دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ تو کلبھوشن کا کیس ویک کر دیا اب کوئی بھی پاکستان میں جسوسی کرے گا یا پاکستانی بھی جسوسی کرے گا یا ملٹری سلیشن کو نقصان پنچائے گا تو اس کا تو کچھ ہوئی نہیں سکے گا فلان ہے یہ ہے وہ ہے ہم فتہ ہماری ملٹری سلیشمنٹ کو بڑی زور کا لگا ہے یہ ملٹری کوٹس والا فیصلہ اور سو سے بانکھیں بھی دکھاتے پھر ہیں کہ ہم تو جو ہمارے پاس سو پی ٹی کے کارکونہ ہم نہیں دیں گے عدالتوں کو ہم اپیل میں جائیں گے اب تک پیل ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہم نہیں دیں گے حالانکہ یہ آرڈر کی وائیلیشن ہے لیکن چھلے گی بدماشی اب بات یہ ہے کہ ہمارے فوجی بھائیوں کی چیز سمجھ نہیں ہوگی آپ کا حق ہے آپ کے پاس ایک قانون ہو کہ آپ کے ادارے کا ڈسپلن برقرار دے کوئی فوج کے اندر سے بغاوت کی کوشش نہ کرے جاسوسی کی کوشش نہ کرے سب کچھ نہ کرے لیکن آپ لوگ کیوں ایک درست قانون کا غلط استعمال شروع کر کے اس قانون کو ہی آپ غلط بنا دیتے ہیں کیسی اپری ہنشنز پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی ان کو قانون کسی اور کام کے لیے دیا تھا یہ سیویلینز کے اوپر لگانے لگے ہیں یہ اس کے اور موٹیوز کے لیے سکتے ہیں اب خود بتائیے نا ٹھیک ہے غلط ہوا نو مئی کو نہیں فوجی تنصیبات پر پیٹے کے کارکنوں کو جا کے حملے کرنے رہے تھے غلط بات ہے لیکن یہ ان کے اس جزماتی عمل کے اوپر کیا افیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا جو ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ کوئی قومی راز چوری نہ کریں خود بتائیے نا یار اس میں کوئی قومی راز تو نہیں چوری ہو رہے تھے وہ کوئی انڈیا کے لیے تو نہیں یہ حملے کر رہے تھے کوئی اسرائیل کے لیے تو نہیں یہ لوگ حملے کر رہے تھے ایک جذباتی کارکن تھے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے ان کو بھڑکایا ہوا تھا وہ اس بھڑکنے میں جا کے انہوں نے ٹکر مار دی کورک مانڈرہ حصلہ اور پہ اور دیگر کنٹورمنٹس میں تو آپ کے پاس ایک قانون آپ کو دیا ہے کسی اور کام کے لیے آپ اس کو اپنے مسلز شو کرنے کے لیے سیویلینز کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر کہوں گا کہ میں ان لوگوں سے بات ہو رہی تو لوگ کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہم فوج کے خلاف ہیں فوج سے کو پتہ نہیں ہمیں وجود سے مسئلہ کبھی بھی فوج کے وجود سے مسئلہ نہیں رہا ہمیں بھی ایک طاقتور فوج اچھی لگتی ہے ہماری سرحدوں کی نگے بہان ہوتی ہے ہماری ماں کی بیٹے ہیں ہمارا فوج کے وجود سے تو کبھی مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کی تنقید کرتے ہیں جس چیز کے ہم ناکد ہیں وہ ہے جب فوج کاروبار شروع کر دیتی ہے ٹھیک ہے پاکستان ایک غریب ترین ملک ہے اس کے فوجی جرنیل چار چار پانچ پانچ ارب روپے کے ریٹائرمنٹ کے پیکج لے کے ذریعی رقبے کمرشل اور رہائشی پلوٹس اور پلازے اور لے کے چلے جاتے ہیں ایک غریب ملک کے وسائل یوں فوجی جرنیلوں کو مفت کے مال کی طرح اڑانے چاہیے اس چیز کے ہم تنقید کرتے ہیں ہمارا تنقید ہوتی ہے کہ آپ کیوں دیگر یہ کاروبار کرتے ہیں یہ تعمیرات کے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے یہ سیمنٹ کے یہ یوریا کے یہ کیا کام ہے یہ فوج کا کام نہیں ہے آپ ایک پروفیشنل فوج ہو سردوں پر کھڑے ہو ہماری حفاظت کے لیے جو کپ کرتے بھی ہیں تو ہم ساری عمر آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے اور آپ کے لیے ہمارا بھی خون حاضر ہوگا ہم نے بکور زلف کاری بھٹو کے گھاس کھا کر آپ کو ایٹمم دیا ہے اس قوم نے اسی لیے دیا نا کہ آپ سے پیار کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ ملک محفوظ ہو آپ بھی محفوظ ہو کیونکہ ایٹم بم کی وجہ سے پاکستان پر کوئی حملے کا خطرہ نہیں ہے اور جب حملے کا خطرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ملک نہیں ہمارے فوجی جوانوں کی بھی جانے محفوظ رہتی ہیں اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ طاقت اور فوج لیکن ہم مصلہ جب ہوتا ہے وہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے لگ جاتے ہیں یہ بار جبار ڈاکٹرائن نے ملک تباہ کر دیا ہونا تو جی چاہیے تھا کہ فوج کرتی ہے کہ ٹھیک ہے یار ایک غلط ترباہ کیا وہ نہ صرف ملک کو کاسٹ کیا بلکہ مران خان ہمیں بھی کاسٹ کیا جنہوں نے بنایا تھا تو ہم اب آج کے بعد بس ٹھیک ہے معذرت یہ ملک منتخب نوائندوں کے حوالے وہ جانے اور آپ جانے اور ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا جہاں سے ہماری تنقید شروع ہوتی ہے کہ یہ مت کریں آپ یہ آپ کا نہیں ہے کام this is not your domain آپ جو آپ کا آئین نے آپ کا کردار طے کر رکھا ہے کہ سویل حکومت کی ایڈ کرنی ہے یا سرحدوں کا دفاع کرنا ہے یا کوئی آفت آجے تو اس میں سویل حکومت آپ کو بلائے گی کوئی سلاب یا کوئی زلطلہ خدا نہ خاصتہ وہ آپ کر رہے ہوں یار ہمیں کیا آپ پر تنقید کرنے کی ضرورت ہوگی تنقید کا آغاز ہی آس ہوتا ہے جب یہ کام شروع ہوتا ہے جو آپ لوگوں کا آئینی منڈیٹ نہیں ہوتا اس لئے پھر آپ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ اس نے ہماری پوسٹنگ ٹرانسفرز پر کیوں رپورٹ کیا اس نے ہمارے فلاں بندے پر کیوں رپورٹ کیا کیونکہ جب یہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ملکی سیاسی فیصلوں سے جڑی میں ہوں تو پھر ان پر رپورٹ کرنا پڑ جاتا ہے اگر وہ صرف خالصتا ہم دفاعی نکتہ نظر سے ہو رہی ہوں تو ہمیں کیا ضرورت ان پر رپورٹ کرنے گی ہم تو ان پر رپورٹ کر رہے تھے ان کے پولٹیکل انگل کی وجہ سے تو جب تک فوج اپنا یہ کردار نہیں گھٹائے گی مجھ سے کہتا ہے وہ سادہ لفظوں میں بیرکوں میں واپس نہیں جائے گی تو یہ تنقید کا جواز برقرار رہے گا پھر آپ کو بے شک یہ بری لگے تنقید لیکن یہ تنقید بلا جواز نہیں ہوگی اپنا خالدے کی اللہ حافظ